بی پاٹ عمری پیسر افراب لہور فائنل مقابلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو اسلام علیکم پھر سے ویلکم کرتے ہیں تمام دوستوں کو کرکٹ سپورٹس فیس بک پیج لائیو میں جناب مہمان خصوصی کا یہاں بے انتظار کیا جارہا تھا اور اب بلکل فائنل سٹارٹ ہونے کو ہے زیبی بٹ وکٹ میں موجود ہیں عمری پیسر بولنگ کے لئے بلکل تیار ہیں بڑا فائنل میچ ہے بلکل لہور بمقابلہ گوجرہ والا ایک طرف ہے عمری پیسر اور دوسری طرف ہے زیبی بٹ ایک طرف ہے ابو بکر گوجرہ والا تو دوسری طرف ہے نواز خان ہے ایک بڑا فائنل میچ سبتر ہزار پہلے نام ہوگا دوسرے نام تیس ہزار ہے لہوری پنٹے بمقابلہ گوجرہ والا کے پہلوان آمنے سامنے ہیں عمری پیسر پہلا بول کروائیں گے جناب یہاں پہ لمبڈ سٹارٹ سے بولنگ کرواتے ہوئے عمری پیسر بھاگنا شروع کیا پہلا بول فائنل بلکل یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے گیم آن ہے پہلا بول پہلا بول کمال کے لئے عمری پیسر پو اور امپیر کا اشارہ چھے رنز ہے پہلی بول پہ کھلے چھے رنز کے لئے زیبی بٹ پروم گوجرہ والا نے ایک بول چھے رنز آگے ہیں جناب جی اربا بابا سی بھی کوٹ اپ دل مالک میں یہ میچ کھلے جا رہا ہے بینڈ جو گیاں سیالا چھے کو پورا روڈ کے اوپر واقع ہے یہ عمری پیسر نیکس بول کریں گے سامنا کریں گے زیبی بٹ اریس مرتبازہ برتاس بول ایکسسیلنٹ بول کیا ہے عمری پیسر نے تیز بول تھا پیس کے ساتھ نکلتا ہوا ٹو بیج ہوا ہے کیپر کے سر کے اوپر سے ڈاٹ بال ہوگا دو بول چھے رنز سکتر کہا جائے گا جلدی جلدی میرے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شیئر کرتے جائیں کہ ایک بار جلدی جلدی شیئر کرتے جائیں ریزائلٹ اور زوم کے بار میں بتاتے جائیں پلیز فائنل میچ ہے آپ نے ساتھ دینا ہے ہمارا ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ نے نیکسٹ بول امری پیسر ٹو زیبی بٹ فائنل میچ تیسرا بول اس مرتبہ وائٹ بول ساتھ رنز آگئے ہیں دو بول ساتھ رنز دو بول ساتھ رنز نبیل بٹ میں جوئن کر چکے ہیں بیسٹ آف لکھ زیبی اجاز بسرا میں جوئن کر چکے ہیں اب لہور میں لائف چلا رہے ہیں جی جناب کوٹ عبد المالک اور جو ہے وہ شیخ خبر اور لہور کے وسط میں واقع ہے بلکل درمیان میں واقع ہے وہاں پینڈ ہے جھگیاں سیالا وہاں بھی یہ ٹورنمیٹ کیلہ جا رہا ہے فائنل میچ کیلہ جا رہا ہے بلکل زیبی بٹ نے تیمور مرزا کو شکست سے دو چار کیا اور فائنل کے لئے کوالیفائی کیا مقابلہ جاری ہے پاکستانی ایکوالیٹی کا امری اینڈ زیبی دو بول ساتھ رنز ہو چکے ہیں ایک بول پر چھکا ہے ایک بول ٹاٹ ہوا ہے اور ایک وائٹ کیا ہے امری پیسر میں میرزا مرزا تیسرا بال کریں گے امری پیسر تھوڑا پیچھے آر جا پلیز میربانی کریں نویل بٹ بھائی کوئی بتا نہیں نیکس بال امری پیسر تو زیبی بٹ او اس مرتبہ پھر سے ہوائی پھر چھوڑنے کوشش کی اور وائٹ بال ہوگا اب آٹھ رنز ہو گئے ہیں ایک چکا دو وائٹ پاکستان ٹیو بول میں سفی اول امری پیسر جنہیں پیسر کو مطارف کرایا ہے پاکستان ٹیو بول میں آٹھ رنز آ گئے ہیں دو بولز پر جی جی جناب لہور میں بھی چلاتے ہیں جناب ہم ہیں ہی لہور کے اور لہور میں ہی چلاتے ہیں لہور سے ہی آئے ہوئی در نیکس بال زیبی بٹ تو امری پیسر اور اس مرتبہ تیز تیز لیکن وائٹ بال ہوگا نو رنز آ گئے ہیں نو رنز تین ایکسرہ دے چکے ہیں تین ایکسرہ دے چکے ہیں ایک سو پچیس لوگ ایک مہرے ساتھ جڑ چکے ہیں ویڈیو ساتھ ساتھ شیئر کریں کہ تو مزا جائے گا ایک سو کسیس لوگ نو رنز دے چکے ہیں تین ایکسرہ آ گیا اور ایک چھکا لگایا ہے دو بول ہوئے ہیں ابھی تک رنز آ جگئے ہیں سی بٹ با مقابلہ امری پیسر فائنل میچ تیسرا بول اور اس مرتبہ کمال کا بول اس مرتبہ کمال کا بول بلوگ آل میں بول کیا تھا دوڑ بار ہوگا تین بول نو رنز اچھا مقابلہ ابھی تک چلتا ہوا اچھا مقابلہ ابھی تک چل رہا ہے بالکل نو ہے اور امیر نیاز احمد بلوچ ہمیں جوئن کر چکے ہیں ویلکم کرتے ہیں میری جانا آپ کو کرکٹ سپورٹس پر ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر کرنا ہے آپ تمام دوستوں نے آپ تمام دوستوں کی محبت ہے پیار ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور پیج کو جلدی جلدی لائکڈ فالو کر لینا ہمارے الحمدللہ آٹھ ٹھاک فار وارز مکمل ہونے کو ہیں نیکس بول امری پیسر ٹو زیبی باٹ فولٹاس وال آہا ہا 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 امری پیسر نے بہت بڑی گھنٹی کی زیبی باٹی جیسے بیٹس مین کو فولٹاس وال کر بیٹھے ہیں اور زیبی باٹ وہ بیٹس مین ہیں جو صبح زیام پر بلکل بولرز کے اوپر برس رہے ہیں اور تمور مرزا کو ٹورنامنٹ سے آؤٹ کر چکے ہیں سکور ہو چکا جی پندرہ جی بلکل ابو بکر نے آج کافی اچھی بولیں کی ہے دس دس رنز سیف کی ہیں اور ابو بکر کی بولیں کی وجہ سے یہ بلکل یہ ٹیم فائنل کھیل رہی ہے نیکس بول اور یہاں پہ بیٹھ پشارہ دیکھنا ہوگا چار رنز ٹوٹ وال ہوگا پندرہ رنز پر قرار رہیں گے لاسٹ بول واقعی ہے عمری پیسر اس بول کو ٹاٹ کرواتے ہیں تو میچ سنسنی خیز ہو سکتا ہے بہت شاندار بولنگ کر رہے ہیں سال دوہزار بائیسی اس ٹونامنٹ میں آٹھ ہزار کا انام دے چکے ہیں فخر حاصل پر مرزا سفیان حال مقیم لاؤو مرزا الیون حاصل پر فرنچائز کے آنر آخری بول لاسٹ بول عمری پیسر لمبے سار سے دھوڑنا اور ایسا برمسٹرات اور یقینی طور پر شہراز ملیں گے بائیس کا ٹارگٹ ملا ہے نواز خان کو جانسن دیکھنا ہوگا بائیس سیف کر بائیں گے یا نہیں سیف کر بائیں گے یا نہیں جانسن یہ دیکھنا ہوگا زیبی بٹ نے تین چھکے لگایا ہے باقی ایکسٹرا کے رنز ہیں بائیس کا ٹارگٹ ہے نواز خان کے لیے نواز خان ینگ ٹیلنٹ لہور کا اب دیکھنا ہوگا چیز کر بائیں گے یا نہیں اور بولنگ بلکل جانسن جانسن اور احمد سمیرہ میں جوائن کر چکے ہیں کشمیر اسلام آباد سے ویلکم کرتے ہیں میرے میرے جان آپ کو کھرکٹ سپورٹس پر چار چکے ہیں اس اوور میں اور جنسن اپنی کمانز آلے کے باالنگ پر نواز سامنا کریں گے اس ٹوٹنمیٹ کا آخری فائنل حاج نحیم صاحب آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں برحال آپ کو بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ کافی نام اور مقام ہے کرکٹ کے باالے سے چھوڑا سا ٹائم لیا گئے ہیں اور مہر بیادرز اس وقت جو ہے اسٹیج بر مجود ہیں لے جناب بالکل مہمان خصوصی کی آمد ہے یہاں پہ جس وجہ سے انتظار کیا جا رہا ہے بال پہ ٹیپ کیا جا رہا ہے اور چاند لمحات کے بعد نواز خان آئیں گے سکور چیز کرنے کے لیے بائی سرنز کا ٹارگٹ ہے فائنل مائچ ہے کون سی ٹیم یہ فائنل جیتے گی زیبی وٹ جیتیں گے یا منیب خان منیب خان تہری اسلام آباد کا خزن تہری اسلام آباد کا خزن ویلکم کرتے میری جان آپ کو کرکٹ سپورٹس پر شاہ محمد لغاری بلوچ ہمیں جوین کر چکے کہاں پہ ہے جناب یہ کوٹ عبد المالک زلہ شیخ عبورہ اور لہور اور شیخ عبورہ کے درمیان میں یہ جگہ واقعہ وہاں پہ ہو رہا ہے اور خیال محمد ہمیں جوین کر چکے ہیں سوات سے ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور شکیل احمد بیسٹ آف لک کہہ رہے ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی کرکٹ سپورٹس پر تمام آپ کو ایک ایک بار ویلکم کرتے ہیں کرکٹ سپورٹس پر اور محمد لگ میں اندھے بچے اندھے بچے مجھے ایک وہاں ملکو برمزا کا پولر کون تھا سحفی خان تھا میاں والی سے جناب انڈیا شکیل کرتے ہیں آپ کو گرگٹ سپورٹس پر نیماری رفان صاحب 20 سبانز کا دارگٹ مجھے گنڈے پائیس ٹرانس کا حدف اگر دیں فائنل میچ ہے پہلے نمک ستر ہزار بیٹر نمک تیس ہزار دے جائے گا نماز سامنا کریں گے سینئر بالر جنسن کا ہاں الکایم کراس سنگل وکرڈ سے اس کا فائنل رہم خوف کریں گے سینئر بالرہم peeling رسولے کے ساتھے ہو رکھا دیا میں امیسی room کے ساتھے ہو رہا نمک سپس میں رہا جانا ہے سینئر بیٹر ہائے ماہو پاک سینئر بیٹر ہائے مرک کے ساتھے ہو رہا نمک سپس میں رہا ہے ملکہ ملکہ بھارت سب ملکہ اجاز ملکہ اجاز بھارت ملکہ ملکہ سنی بھائی سنی بھائی ملکہ ملکہ فرحان میرانی بھئی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ویلکم میری جان آپ کا نام لے رہی ہے جناب فرحان میرانی بھئی جناب لف یو ہو گیا لف یو ہو گیا جناب ایک مندہ پھر فائنل کی آخری ایننگز نواز با مقابل جون سن لے جناب وہ وقتہ پہنچا ہے جس کا تھا انتظار فائنل مائچ لاس ایننگ بلکل یہاں پہ نواز خان سامنا کریں گے ابو بکر کا نواز خان بلکل یہاں پہ دیلو کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں عوام کھڑی ہو چکی ہے دیکھنا ہوگا کون سی ٹیم چیمپین بنے گی کیا لاہور یا گوجرہ والا نواز خان تو دس ہزار رپائے قیلان ہے پہلا بول نواز خان سامنا کریں گے زبردست شارت آہوہوہوہو کمال کا شارت ایکسیلنٹ شارت نواز خان کے بلے سے آغاستو بسم اللہ انجام خدا جانے پہلی بول پہ کمال کا آیاں پہ آغاز کر دیا ہے نواز خان نے بائیس کا ٹارگٹ باقی بچے سولہ پانچ پہ سبیلال احمد جی جی جناب سٹارٹ کر دیا ہے چھکا بھی لگ چکا ہے نواز خان کے بلے سے ابو بکر نیکٹ بول کروائیں گے سامنا کریں گے نواز خان اور وائل ٹوائٹ بول ہوگا ساتھ آگے ہیں پندرہ باقی بچے پانچ پہ جوگل ابھی آپ نے دیکھا ہے آمد ہو جناب چھوگو مستان مدوزہ صاحب جو کہ ہمارے اس وقت پانچ گینے ہیں اور اب رنج چاہیے پندرہ ادریس بجلو اعلانے اگر نواز میں جتوالو کے دس ہزار بڑے نام یہ جذبات اعلان نہیں تھا سوہ سمجھ کے گرایا گیا ہے ہمارے ہر دل عزیز مہمانہ نے گراہ بھی چوری مات سیال صاحب اور ان کے ساتھ ان کی بھوری پارٹی ہم ان کو دل کی اتا کرائیں گے زبو شامدید کہتے ہیں ہمارے تمام عزیز مہمانہ نے گراہ بھی اور ان کے ساتھ پانچ پہ پندرہ واقعی ہے جناب اور اس مرتبہ ڈاٹ پال ہوگا اس مرتبہ ڈاٹ پال ہوگا چار پہ پندرہ چاہیے اب چار گنے پر پندرہ رہی سبھا ہے میں اس کو گھن کرنے کے لئے دستو اگر بھار دیں گھر یار موسیقی موسیقی ہمارے ہر بھی لزیز میمانہ نے گرامی چوری اجاز سیال صاحب ان کو دل کی اطاع گرائے سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے آنے والے تمام وعزاز میں مانانے گرامی کو دل کی اطاع گرائے سے خوش آمدید کہتے ہیں چار بول سات رنز آگے ہیں چار بول پہ پندرہ رنز باقی ہیں اس بول پہ بونٹری درکار ہوگی نواز خان کو بصورت دیگر ای آر کر لیں جو بول کیا تھا اب تین بول پندرہ رنز درکار ہیں پہلی بول پہ سات رنز دیئے اس کے بال لگتر دو بول ڈاٹیے ہیں زابردست بولنگ اب تین گھنڈ پار تین چھکے درکار ہیں میچ کو بھنٹرن کے لیے تین بول سات رنز بنے ہیں تین گھنڈ پر پندرہ رنز باقی میچ کو بھنٹرن کے لیے دو تین بول تین چھکے تین بول تین چھکے نواز خان ٹو ابو بکر جونسان لہور بمقابلہ گوجناوالا پہلوان ابھی تک حاوی نظر آ رہے ہیں وہ بول کر دیا ہے وائیڈ سمجھ کر چھوڑا تھا اور غلطی کر گئے بلکل یارگلیند بے بول تھا اب سترہ رنز درکار ہیں دو بول سترہ رنز درکار ہیں نو بول کا بلکل یہاں پہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ ابو بکر نو بول کروائیں گے اور شارٹ لو لگا دیا ہے لیکن ایک بول پہ اب گیارہ رنز باقی ہے ایک بول پہ گیارہ رنز باقی ہے جناب انپری جیتنا بھی تھی اب زیبی بات جیت چکے ہیں وائیڈ بول لیں جناب نیکس بول اور اس کے ساتھ ہی نو رنز باقی ہیں ایک بول پہ نو رنز باقی ہیں اور اس کے ساتھ ہی چیمپین بلکل یہاں پہ جنڈی سیکسر ادران بھائی زیبی بات ابو بکر گوجرہ والا ہارڈ لک نواز کان اور عمری پیسر فائنل کے لئے کوالفائی کیا لیکن جیت نہ سکے زبردست یہاں پہ مقابلے دیکھنے کو ملے دوستو اور پہلا انعام بالکل ہے جناب ستر ہزار اور دوسرا انعام ہے تیس ہزار تو زیبی بات انڈ کمپنی ٹھہری ستر ہزار کی حقدار اور عمری پیسر نواز کان ٹھہرے تیس ہزار کی حقدار تو زن کی باقی تو ملاقات باقی تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو اب ویڈیو کا اپنے شیئر ضرور کر دینا ہے تینکیو تینکیو دوستو تینکیو فائنل سرمنگ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں دوبارہ تب تک کے لئے